بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت اہم ترین ہونے والے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اہم ترین بات شیئر کرنا چاہتا ہوں میں آج وہ ڈیٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا آپ لوگوں کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا تقریبا پچھلے پندرہ بیس دنوں سے چونکہ آج کی یہ ویڈیو لارڈ میشن ٹیسٹ کے سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے تو اسی لیے آج کیسے ویڈیو میں میں تیس جنری دوزر بائیس کو جو لارڈ میشن ٹیسٹ ہوا تھا اس کے ریزلٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس کی ریزلٹ کی ڈیٹ کیا ہو سکتی ہے اور کیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز بنائی تھی میں نے اس میں یہی بتایا تھا کہ آپ کا لارڈ میشن ٹیسٹ جو تیس جنری دوزر بائیس کو ہے اس کا ریزلٹ آئے گا پچیس فروری دوزر بائیس کو یعنی پچیس دن بعد ریزلٹ آتا ہے آنسر کی پہلی آ جاتی ہے لیکن جو پرسنس ٹیجمنٹ ایسے مکمل جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ پچیس دن بعد آتا ہے لیکن چونکہ اب میں نے گوگل پہ تھوڑا سا ریسرچ کیا اور ایچی سی کی ویب سائٹ پر دیکھا ہے تو وہاں پہ ایک ہی ڈیٹ آ رہی ہے اٹھارہ فروری دوزر بائیس یعنی کہ کل کل آپ کا لارڈمیشن ٹیسٹ کا ریزلٹ آنے والا ہے لیکن رکھیں ادھر ایک بہت ہی اہم ترین اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے ایٹین فیبری دو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو ایکسپیکٹر ڈیٹ یعنی کہ ابھی فائنل ڈیٹ نہیں بتائی انہوں نے ابھی ایکسپیکٹر ڈیٹ بتائی ہے اسی لیے اب آپ کا جو ٹیسٹ کا ریزلٹ ہے وہ اٹھارہ فروری سے پچیس فروری کے درمیان درمیان کسی بھی دن کسی بھی ٹائم آپ کو آ سکتا ہے اب ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ریزلٹ کو چیک کس طرح سے کرے تو آپ نے جو پورٹل بنایا تھا جب آپ نے اپلائی کیا تھا تو وہاں پہ ایک جی میل اور پاسورٹ آپ نے دیا ہوگا آپ نے اسی جی میل اور پاسورٹ کو لوگن کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو ای میل آ جائے گا اس میں آپ کی پی ڈی ایف یعنی ڈاکومنٹ فائل میں آپ کا ریزلٹ آ جائے گا تو اسی لیے آج کس ویڈیو میں اتنی معلومات ہی کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ اٹھارہ فروری کو آ جائے گا ایکسپیکٹر ڈیٹ لیکن اگر اٹھارہ فروری کو نہیں آتا تو پھر پچیس فروری تک آپ کا ریزلٹ آ جائے گا تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کہ نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر اور ہی ریزلٹ آج کنید